کراچی میں کرونا جنگل کی آگ کی طرح پھیلنے لگا وبا کے دوران اب تک کی سب سے زیادہ 28 فیصد شرعہ ریکارڈ 24 گھنٹے میں دو ہزار اکیاسی کیسز رپورٹ پیچھے انوے فیصد مریضوں میں اومیکرون کی تصدیق وزیر علیہ السن مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ کرونا صرف سن میں نہیں پورے ملک میں پھیل رہا ہے لاکڈاؤن اور تعلیمی داروں کی بندش کے حوالے سے نظریں ان سی او سی پر ہیں جو فیصلہ ہوگا ہم مل کر کیا جائے گا کراچی کے ہسٹری میں سب سے زیادہ پوزیٹیوٹی آئی ہے یہاں پہ نہیں پورے پاکستان میں نمبر آف کیسز بڑھڑ ہیں یہ پورے پاکستان میں ہوگا اور ہم ان سی او سی کے ساتھ مل کے اس پر ڈیسائیڈ کریں گے کیسز کی جو تیزی ہے وہ اس انداز سے ہے کہ بالکل وہ جو ریٹ ہے وہ ورٹیکل چل رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہر روز ایک بڑا واضح اضافہ ہو رہا ہے کیسز میں نظر نہ آنے والا دشمن پھر سے وار کرنے لگا کرونا کیسز میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا ماو نے خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان نے خبردار کر دیا کہتے ہیں عوام احتیاط کریں ماسک لازمی پہنے بارہ سال سے اوپر پچاس فیصد آبادی کی ویکسنیشن کا حدف حاصل کر لیا لیکن سنگے میل عبور کرنا باقی ہے ملک بھر میں تین ہزار پانچ سر سر نئے کیسز رپورٹ ہوئے وزیر اعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ون آن ون ملاقات ملکی سیکیورٹی اور افغانستان کی صورتحال پر بات چیت ملاقات میں ڈی جی آئی ایس آئی بھی شریک اگر آپ کی ایکانومی صحیح نہیں ہے تو آپ اپنے آپ کو سیکیور دیر تک کر ہی نہیں سکتے اگر آپ کی ایکانومی کی یہ حالات ہیں کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے تو اس کا مطلب آپ کی سیکیورٹی متاثر ہوگی اور اس کی وجہ کیا ہے کہ کبھی بھی ایک کوارڈینیٹڈ نیشن سیکیورٹی کا ہمارا کانسپٹ نہیں آیا معاشی ادم استحکام تک پاکستان کی سلامتی متاثر ہوگی آئی ایم ایف کی شرائط سیکیورٹی کمپرومائز کرتی ہیں کرس لینا ہماری مجبوری ہے وزیر اعظم عمران خان کا قومی سلامتی پولیسی کے عوام ورزن کے اجرہ کی تقریب سے خطاب کہا ملک قانون کی بالا دستی ضروری ہے پاک فوج کی تعریف کرتے ہوئے بولے ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس اتنی منظم فورس ہے وزیر اعظم نے پاکستان کی پہلی قومی سلامتی پولیسی کے دستاویز جاری کر دی رات کے گیارہ بجے اس بل کو بغیر کسی بحث کیے بغیر کسی ووٹ ہوئے اس کو پاس کرایا گیا کیا اس ملک کے نمائندوں کو حق نہیں ہے کہ ان معاملات پر بحث ہو سکے عددی برطلیت اور ٹیلی فونوں نے پوری کر دی آئی ایم ایف بھی یہ بات سن لے کہ یہ بل ریورس کیے جائیں گے معیشت کی چابی آئی ایم ایف کو دی جا رہی ہے کل فی گھر پچیس ہزار روپے عوام پر بوجھ ڈالا گیا ہے بے ساکھیوں کے سہارے اکثریت حاصل کی فون کالز کے ذریعے ووٹ حاصل کیے منی بجٹ بل کو اڑا کر رکھ دیں گے شاید خاکن اباسی کا خم ٹھوک کر میدان میں آنے کا اعلان کہا اس حکومت کا ہر وزیر کہتا ہے ہم مجبور ہیں آپ مجبور ہیں تو آپوزیشن کو تو بات کرنے دیں چاروں شریف مائنس ہے پاکستان کی سیاست یہ چاہتے ہیں کہ جو سر عمران خان کے ہاتھ پر رکھا گیا وہ ان کے ہاتھ پر رکھا جائے وہ ہاتھ ان کی گردن پر تو آئے گا ان کے سر پر نہیں آئے گا یہ ہے سیاست یہ چاہتے ہیں جو ہاتھ عمران خان کے سر پر ہے ان پر بھی ہو وہ ہاتھ ان کی گردن پر آئے گا سر پر نہیں وزیر داخلہ شیخ رشید نے اپوزیشن کو سمجھا دیا کہا پاکستان کی سیاست میں چاروں شریف مائنس ہیں نواز شریف واپس آنا چاہتے ہیں آئیں نہیں آنا نہ آئیں راتیں باتیں ملاقاتیں چلتی رہتی ہیں قومی سلامتی پولیسی کے اجرہ کی تقریب میں آرمی چیف کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کہا ملٹری سیکیورٹی قومی سلامتی کا صرف ایک پہلو ہے تمام پہلو پر مشتمل جامع پولیسی کی تشکیل زبردست اقدام ہے یہ دستاویس قومی سلامتی کا تحفظ یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہوگی سانہ مری پر تحقیقاتی کمیٹی کی تفتیش میں بڑے انکشافات توفان کے وقت برف ہٹانے والی بیس گاڑیاں ایک ہی مقام پر کھڑی رہیں مری میں آپریشنل عملے کے بیانات کلم بن گاڑیوں کو چلانے کے لیے ڈرائیورز اور عملہ بھی ڈیوٹی پر موجود نہیں تھا محکمہ جنگلات کے اہل کا تسلی بخش جواب دینے میں ناکام سن میں نئے بلدیاتی نظام کے اخلاف محاز گرم جماعت اسلامی نے اتوار کو شرائع فیصل پر دھرنے کا اعلان کر دیا سن حکومت نے جماعت سے بات کرنے کے لیے کمیٹی بنا دی ایمکیون پاکستان نے بھی کل پریس کلاپ کے باہر احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے محمد حسین کہتے ہیں احتجاج سن حکومت کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دے گا علی زیدی کا متحدہ اپوزیشن کے احتجاج میں شرکت کا اعلان کس نے کہہ دیا چکن ڈبل روٹی پر ٹیکس لگا دیا عام آدمی پر کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا ترجمان وزارت خزانہ مزمل اسلم کی پریس کانفرنس کہا ان جماعتوں کے قائدین نے پانچ گھنٹے کی تقریر کی عوامی اصلاحات پر بات کرنے کے بجائے پوائنٹ اسکورنگ کی گئی قومی اسمبلی کے بعد سینٹ میں بھی حکومت اور اپوزیشن ارکان آمنے سامنے یوسف رضا گلانی کا قومی اسمبلی میں بجٹ کو بلڈوز کرنے کا الزام قائد ایوان شہزاد وسیم بولے ووٹنگ سے قانون سازی کو بلڈوز کرنا کیسے کہہ دیا اپوزیشن کے شور شرابے پر وزیر مملکت علی محمد خان نے واک آؤٹ کا مشورہ دیا تو اپوزیشن نے فوراں مان لیا علی محمد خان کہتے ہیں سپیکر کی چیئر نے تو ووٹنگ نہیں کی اپوزیشن نے سپیکر چیئر کے سامنے جا کر کیوں ہنگامہ کیا نیپ ترمینی آرڈننس کے تحت جالی اکاؤنٹس اسکینڈل کے ملزمان کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا احتساب عدالت نے سابق دی جی پارکز کراچی لیاقت قائم خانی کی باغ ابن قاسم کیس میں زمانت منظور کر لی گوونر سن عمران اسماعیل کا وزیر علیہ سن مراد علی شاہ کو حکومت سن کے اکاؤنٹس کی آڈٹ رپورٹ پر خط لکھا اداروں کی ناقص کارکردگی نمائی ہے آٹھ محکموں میں کرپشن زیادہ ہے جن اداروں میں کرپشن سامنے آئی آئندہ مالی سال میں ان پر قابو پائے جائے مشورہ دیا کہ حکومت سن ترقیاتی فنڈز کو زیادہ سے زیادہ قابل استعمال اور سرکاری فنڈز کی ٹرانزیکشن شفاف بنائے سابق چیف جسٹس ساکب نصار کی مبینہ آڈیو کی تحقیقات کے لیے کمیشن تشکیل کی درخواست کیا آڈیو کا کسی فرم سے خود فورنزیک کرایا جائے ایٹرنی جنرل 28 جنوری کو معاونت کے لیے طلب جسٹس اتھر منولا نے درخواست گزار سلاودین ایڈوکیٹ سے کہا آپ نے جو فورنزیک رپورٹ دکھائی اس پر انحصار نہیں کیا جا سکتا رپورٹ میں نہیں لکھا کس کی آڈیو ہے الزام یہ ہے کہ اس عدالت کے بینچ زیرے اثر بنتے رہے آپ کوئی معمولی سا ثبوت ہی دکھا دیں کہ کون سا بینچ بنا انٹر کے امتحانات میں کراچی سینٹرل جیل کے گیارہ قیدیوں نے ایون گریڈ اور سات قیدیوں نے ایک گریڈ حاصل کر لیا قتل کے مجرم نعیم شاہ نے گیارہ سو میں سے نو سو چوون نمبر لیے